دوستو سوشان سنگھ راجپود کے آتما سے بات کرنے کا دعویٰ کیا ہے سٹیف ہب نے آئیے جانتے ہیں کہ اس چیٹ سے یا فریو کہیں کہ اس باتچیت کے دوران کچھ ایسے پوائنٹس نکل کے آئے ہیں جو کہ سٹیف ہب تو نہیں سمجھ پائے لیکن سوشان سنگھ راجپود کے فینس نے پکڑ لیا آئیے جانتے ہیں کیا وہ باتیں ہیں نمشکر دوستو میں ہوں کاجل سنگھ اور آپ کا سواگت کرتی ہوں بگ ہیڈ لائنز میں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے موسٹ پاپولر پیننو نومل یہ فریو کہیں کہ آتماوں سے بات کرنے میں روچی رکھنے والے سٹیف ہب نے حالی میں سوشان سنگھ راجپود کے آتما سے بات کرنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے تین سیشنز رکھے تھے سوشان سنگھ راجپود کے آتما کے ساتھ بات کرنے کا ایسے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سوشان سنگھ راجپود کے جب آتما سے انہوں نے پہلی بار بات کی تھی اس سمیں فیان چاہتے تھے کہ وہ اور ایک دو سیشنز سوشان سنگھ راجپود کے آتما کے ساتھ کریں ایسے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حالی میں تیسرے سیشن کا جو کونوکیشن ہے اس میں فیانس نے سوشان سنگھ راجپود کے فیانس نے کچھ باتیں کھوچ کے نکالی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ سٹیف ہب کو ہندی نہیں آتی ہے لیکن سوشان سنگھ راجپود کے فیانس جو ہے انہوں نے کچھ ایسی باتیں نکل کے آئے جسے سٹیف ہب تو نہیں پکڑ پائے لیکن سوشان سنگھ راجپود کے فیانس نے پکڑ لیا یہاں پہ سوشان سنگھ راجپود یہ بھی بولتے آئے کہ ہندی میں بات کرو جی ہاں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پوری کنوکیشن کی کیا میننگز نکلے ہیں اگر آپ نوٹس کریں گے تو تھرڈ سیشن 3.9 مینٹ 3.9 سیکنڈ کا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے آپ پریس دنے کے یہاں پہ جو ہے نیک نیک کر رہے ہوتے ہیں سٹیف ہب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دوسری طرف کے آواز کیا بول رہی ہے لیکن سوشان سنگھ راجپود کے فیانس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپود بولنا چاہتے تھے پریس دنے کے یعنی کہ ان کا گلہ دبایا گیا تھا وہیں پہ اگر آپ دھیان لیں گے تو 3.30 سیکنڈ کے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں 4 others یعنی کہ اور بھی 4 لوگ تھے وہاں پہ یہاں پہ سوشان سنگھ راجپود کو جو بولا ہے انہوں نے یہ فیڈیو کا ہے ان کے آواز نے تو سٹیف ہب نے کچھ اور ہی سمجھ لیا اس کو کیونکہ سٹیف ہب کو ہندی نہیں آتی ہے اور سوشان سنگھ راجپود جو ہے ہندی میں بات چیت کرنا چاہتے تھے جس کے چلتے وہاں پہ وہ بولنا چاہتے تھے کہ 4 others یعنی کہ اور 4 لوگ تھے سوشان سنگھ راجپود کے علاوہ اور 4 لوگ اس گھر میں تھے اس کے علاوہ اگر آپ نوٹس کریں گے اگر دوستو آپ نوٹس کریں گے 4 منٹ پاس سیکنڈ پہ سوشان سنگھ راجپود کے ایک بار فیڈ سے کنوکیشن ہوتی ہے سٹیف ہب سے یہاں پہ سٹیف ہب ان سے کچھ پوچھتے ہیں لیکن اس سمجھ سوشان سنگھ راجپود یہ کہتے ہیں کہ I am dead when you are talking to me یعنی کہ میں جب مر گیا ہوں تب آپ ان سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ سوشان سنگھ راجپود کیا بولنا چاہتے تھے وہ کہنا چاہتے تھے you are talking me in dead یعنی کہ he is sad وہ بہت دکھی ہے کیونکہ ان سے پہلے کسی نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے بات کرنے کا ٹرائے نہیں کیا جب وہ جندہ تھے اور مرنے کے بعد اب ان سے کیوں بات کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کے سوشان سنگھ راجپود کے فیڈ سے دعویٰ کیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپود یہ بولنا چاہتے تھے اور میں آگے آپ کو بتاتی ہوں 4 منٹ 13 سیکنڈ پہ یہاں پہ سٹیف آپ کہتے ہیں your voice is very clear لیکن یہاں پہ سوشان سنگھ راجپود بولنا چاہتے ہیں I am murdered یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے سوشان سنگھ راجپود کے فینس نے ڈھونڈ کر نکالی ہے سوشان سنگھ راجپود کے فینس کہہ رہے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپود 4 منٹ 13 سیکنڈ پہ بول رہے ہیں I am murdered جو کی پلیر سنائی دے رہا ہے وہاں پہ آپ دوستہ اگر گوھر فرمائیں گے 4 منٹ 26 سیکنڈ پہ آپ سن سکتے ہیں they were so protected in dead یہ چیز بولی تھی سوشان سنگھ راجپود جو کی سٹیف آپ نے سمجھی لیکن سوشان سنگھ راجپود کے فینس نے اس چیز کو جو ہے نکالا اور کہا کہ painful laughed almost cry یعنی کہ میں وہاں پہ دکھی بھی تھا لیکن میں ہس رہا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے سوشان سنگھ راجپود کے فینس نے یہ فونس لگا کے سنی ہے اور یہ باتوں کا گوھر کیا ہے ان باتوں پہ گوھر کیا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے سوشان سنگھ راجپود کے فینس نے ڈھونڈ کے نکالی ہے تو دوستو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ نے وہ سٹیف آپ کا ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کو کچھ یونیک سی چیزیں جو یونیک سی باتچیت جو ہے آپ کو لگی یا پھر ایسی کوئی باتچیت جو آپ ہمیں ہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر ویڈیو بنائیں تو دوستو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پلیز بتائیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیجئے تاکہ جتی بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہے میں آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچاتی رہوں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈھینکیو سو مارک